آپ سنگھا جی رواز کیا کچھ کہہ رہے ہیں سنیے سر یہ چناؤں اس لئے لڑا جا رہا ہے کہ ایجی سپیس بی جے پی کو ہم نہیں دینا چاہتے ہیں بی جے پی کو پتہ چلا نہیں باڑے بندی کا مطلب کیا ہوتا ہے بہت آروپ لگاتے ہیں باڑے بندی باڑے بندی خود کیوں گئے باڑے میں بڑے ٹونٹ مارتے ہیں کانگریس کے اوپر کانگریس دو روز باڑے میں چلی جاتے ہیں آپ کیوں چلے گئے باڑے میں ایسے ہی باڑے میں گھسنا پڑتا ہے سرکار بچانا بھی ایک کرتب ہے ہر پارٹی کا جب کانگریس نے باڑے بندی کی تو ہمارا اوپر آروپ لگا رہے تھے وہ اس وقت جو باڑے بندی ہوئی فیر ماؤنٹ میں جو چیف اسٹر کی یا اس کے باد کیا آج کرتے ہیں تو وہ باڑے بندی اس لئے کرنے پڑتے ہیں سرکار بچانے کے لئے سر ہر آدمی کرتا ہے تو آپ بھی تو کر رہے ہو باڑے بندی کا مطلب یہ ہی ہے لو ایک تھوڑا سوانٹوٹ کر لیتے ہیں ہیماز سنگھانیاں کانگریس کے درب سے براتیاشی ہوں گے تصویر پورے طریقے سے ساتھ یہ مقابلہ ہوگا ہیماز سنگھانیاں ورسس رشمی سانی کے بیچ میں انکر گنیت ورتما سیتی میں بیجے بی کے پکش میں لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انکر گنیت جس کے پکش میں ہوتا ہے ووٹنگ اس کے پکش میں اس طریقے سے نہیں ہوتا اور اسی اپورچونٹی کو کانگریس دیکھ رہی ہے کیونکہ کانگریس جانتی ہے کہ بیجے بی کے اندر جو بھی نام فائنل ہوگا اس کا ریفلیکشن نصر آئے گا اور اسی ریفلیکشن کو کیش آن کرنا چاہتی ہے کانگریس لیکنی سوران بیجے بی ایک بار پہلے ہی میر کے کورسی اس انکر گنیت میں گوا چکی ہے اس بار بیجے بی بھی کھونک کھونک کر قدم رکھ رہی ہوگی اس کو بطا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کون ناراض ہو سکتا ہے تو زائرہ ان کو منانے کے ساتھ انکر گنیت کو اپنے ہی پکش میں رکھنا یہ بیجے بی کے لیے چناؤتی ہوگی اور اس میں بیمیج کرنا یہ کانگریس کے لیے چناؤتی ہے لیکن چناؤ دلچسپ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا کیونکہ ابھی تک یہ مانا جا رہا تھا کہ اگر انکر گنیت کانگریس کے پکش میں نہیں ہوگا تو پھر وہ پرتیاشی میدان میں نہیں اتاریں گے لیکن ہیما سنگھانیا کون ہونے میدان میں اتارا ہے رشمی سینی ورسیز ہیما سنگھانیا یہ چناؤ ہونا ہے اور اس سے چناؤ کا پرینام انکر گنیت کے حساب سے تو ساف بیجے بی کے پکش میں لیکن یہ سیاست ہے اس میں کئی رنگ ہوتے ہیں اور انہیں رنگ کے آدھار پر بہت کچھ بدلتا ہے ویشنو لاتا پرکن میں ایسا ہوا ہے جب بیجے بی کے پاس بہمت تھا لیکن بورڈ باتتا ہے کونگریس کے سمرتن سے ویشنو لاتا کا رشمی سانی ویدو سمیتی کی چیئرمن ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے اور سنگھ پریشت بھومی سے آتی ہیں اس کا بھی فائدہ ان کو ملا ہے مون او بی سی ووڈ بینک ہے مالی ووڈ بینک ہے اور بی جے پی چاہتی تھی کہ دوہزار تیس کے چناؤں میں جب جانا ہے تو ایک سندیش بہت کلیر جائے اور شاید اس سے سندیش کو ہی پورے طریقے سے کلیر کرنے کے لیے اس سے نام کو چنا گیا ہے بی جے پی کی سرکار روٹی اور روزگار سے دور ہو گئی کہتی ہے بھوکے پیٹ لڑیے دنگا فساد کیجئے بی جے پی کی جہجے کار کیجئے ایسی بی جے پی کی جہجے کار نہیں کر سکتے بی جے پی کو سبق سکھانے کے لیے کنڈیٹ کھڑا کیا ہے ہر جگہ بی جے پی کے سامنے کھڑی ہے کانگریس لیکن ایک بڑا جو ووٹر کا گیپ ہے وہ زیادہ گیپ ہے کانگریس کے پاس اگر بھاج بھاجے تلانگ رہے تو کافی ووٹر کم ہے اس کے باوجود بھی اپنا پرچیشن میدان میں گیپ پہلے بھی تھا جب پسلی بار ہم نے اُلٹ فیر کیا تھا گیپ تو کئی بار توڑ دیئے گیپ تو ہمارے پاس مدی پردیس میں بھی تھا وہاں بی جے پی نے گڑ بڑ کر دی رہا ہمارا دعاو لگا نگر نگم میں ہم نے کر دی تو یہ تو راج نیتی ہے کوئی سنتو سنگ کی جماعت توڑنا ہے اب باڑے میں کیوں گئے ہیں بی جے پی والے اتنا سا بتا دے کیوں کہ یہ باڑے میں یہ اتنا بھروسہ ہے کیا لگ رہا ہے پس بار پسلی بار کی طرح اس بار بھی کچھ جوڑ توڑ کیا ہوگا تو باڑے میں گئے ابھی تو اب دیکھتے ہیں پتے تو آپ کھلے ہیں اب شروع ہوگی گھنیت تو بی جے پی کی باڑا بندی شروع ہوگی در مانتری پرتاپ سنگھ کانگریس کی پوری رنڈیتی اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہیں اور کانگریس کا میر بنانے کے لیے پورے ہاتھ کنڈے اپنانے میں دونوں ہی پارٹیاں لگی ہوئی ہے کامرہ پرشن وینود گھوستوامیکسات دینیش چیوڑی پرشنی اینیو جاپر ماندری پرتاپ سنگھا چراباس جو کانگریس کے زلہ دیکش بھی ہیں وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو شروع ہوئی یہ سیاست ہے کوئی سنتوں کی زمات نہیں ہے اور سیاست میں سب کچھ ہوتا ہے انہوں نے بتایا بھی کہ ویشنو لاتا پرکھن میں بھی پہومت بیچے پی کے پاس تھا اور بورٹ بنتا ہے ویشنو لاتا کا کانگریس کے سمرتن کے ساتھ